بسم اللہ الرحمن الرحیم رامین کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اس میں بھی ہمیں خاصل خاص نظر آئے اس پینچ کا حصہ بھی رہے سیکنڈ ہم بات کریں گے سندھ کی سیاست کے حوالے سے جہاں پر مخدوم فیملی نے اس وقت پاکستان فیپس پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے تو کیا اس کا اثر مخدوم فیملی پر پڑے گا یا پھر سندھ کی سیاست پر پڑے گا ترد ہم بات کریں گے کچھ پرویز مشرف کی حوالے سے پرویز مشرف بھی جو ہیں وہ اس وقت میدان میں خود پڑے اور انہوں نے کہا ہے کہ ج کسی بھی شخص کی اوپر تاہیات پبندی لگانا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے پشاور ہائی کورٹ نے پٹیشن ڈائر کی گئی ہے خواجہ آصف کو بھی جو ہے وہ گرین سیگنال اطارت کی طرف سے مل گیا ہے انہوں نے الیکشن کی پرمیشن مل چکی ہوئی ہے اب کچھ بات کرتے ہیں بجلی کے حوالے سے جہاں پر سابق وزیرہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بجلی تو پیدا کی تھی اگر اب لوڈ شیڈنگ ہوگی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے آج کی ان اپنا اوتھ لیا اور اس اوتھ میں انہوں نے جو ان باتوں کو منشن کیا وہ سب سے پہلے الیکشن کے حوالے سے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہوں گے اور بروقت الیکشن ہوں گے سر الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو سر الیکشن کو انہوں نے بھی نگران وزیرہ ازم نے بھی کہہ دیا کہ ٹائم پر الیکشن کیا جائیں گے سر پھر بھی یہ دوبارہ سے ایکس پرائن میسٹر آف پاکستان اہل پرائن میسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اس بات تو کیوں کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ election نہ ہوں اور بروقت election کو روک آ جائے کیا کہیں گا آپ اس سوالے سے دیکھیں اگر جان تک بات ہے ایکس پرائیم میسٹر کی آپ نے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ election کچھ طاقتیں یا کچھ لوگ election کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ election ملتوی ہوں گے انہوں نے یہ بات کہ ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ election نہ ہوں اور یہ بات صرف وہ نہیں آپ یہ دیکھئے آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھئے جتنے بھی وہاں پہ آپ کے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کی رائے ہے کہ کچھ لوگ ایسے نظر آتا ہے جیسے آپ بلوچستان اسمبلی کی آپ مثال لے لیں وہاں پہ باقاعدہ ایک قرارداد منظور ہوئی کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں آپ نے دیکھا کہ جی کہ خیبر پختونخواہ اسمبلی نے کہا کہ جی کہ بلکہ وزیراعلا نے خط لکھا وہاں کے انہوں نے کہا جی ایک سال کے لیے م بھی الیکشن نہ کروائے جائیں اس کے اوپر رائے کا اظہار کرنا کوئی اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جرم ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے ہم پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں میرا ایک ہی موقف ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے اور ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر کوئی ایسی اپشن موجود نہیں ہے کہ بلا وجہ بلا وجہ سے مراد یہ ہے کہ ایمرجنسی آجے ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے آپ کا آ ماملات ہو جائے تو پھر آپ بے شک جتنے اپ سے مردی اس کو ملتوی کرلے ورنہ ساٹھ دن سے ایک دن بھی اوپر جانے کی اپشن موجود نہیں ہے کس آئینی شک کے تحت کوئی کہتا ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں یا ہم الیکشن ملتوی کریں گے یہی بات نگران وزیراعظم نے بھی کی اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑے کلیر ہیں اور بڑے اپنے معاملات کو سیدھے طریقے سے چلانے کے وہ آدھی ہیں اور یہی ان کی شہرت بھی ہے کہ وہ جس کام کے لیے آئ اور یقینا ہمیں اس کے اوپر بڑا یقین رکھنا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یہ چیزیں یہ ضرور ہیں یہ غیر یقینی کی جو فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ حلقوں کی طرف سے آپ کہہ لیں یا کچھ جماعتوں کی طرف سے آپ کہہ لیں یہ کچھ ایک خاص لوگوں کا خاص طولہ ہے جو صرف اس کام کی طرف بیٹھا ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے ملک کے اندر ایک ایسی چیز کو ہوا دینے کی کوشش کی جائے جو ہمیشہ حالات کے برقس جاتے ہوئے نظر یقین یہ دیکھیں نا اس کا فائدہ ہوتا ہے کچھ جماعتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے ان جماعتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو جن کی تیاری نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے جن کی تیاری ہے وہ تو نہیں چاہیں گی کہ الیکشن ایک دن کے لیے بھی آگے ہوں ابھی دیکھئے جب یہ بلوچستانی ساملی سے قراردہ ادائی یا خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ نے خات لکھا تو اس کے بعد سے تینوں جماعتوں نے بے شک وہ انہی کی جماعت کا وزیراعالہ پی ٹی آئی انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے پیپلز پارٹی نے کہا اور نون لیگ نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک دن بھی آگے نہیں جائیں حالانکہ یہ آپشن موجود سی اگر ایک دن پہلے اسمبلی ڈیزال کر دیتے جزیراعالہ باباسی تو پھر آئین کے اندر گنجائج تھی کہ تیس دن کے لیے آپ آگے لے جا سکتے ہیں یعنی آپ ساٹھ کی بجائے نبے دن میں الیکشن کرواتے ہیں یہ آئین کے اندر دیا گیا انہوں نے کہا ہم ایک گھنٹہ بھی پہلے اسمبلی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ساٹھ دن سے آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غیر آئینی اقدام اٹھانا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ عدالتوں کے اندر بیٹھا ہو چاہے وہ کسی انتظامیاں میں بیٹھا ہو چاہے وہ کسی اور ادارے میں بیٹھا ہو کہ کسی غیر آئینی اقدام کو آپ نے کندوں پر بوجھ اٹھانے کی میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اتنی حمد ہے نہ ہی کوئی اٹھائے گا ان حالات میں کہ جہاں پہ ہر چیز ہمیں کلیر نظر آتی ہے ہر لوگ بڑے میسو مہتوں کے اویر ہیں ہر معاملے سے اور بڑی بریق بھی نہیں سمجھتا اور اب جس نہج پہ اب حالات اور واقعات آج چکے ہوئے ہیں وہاں پر ہم کسی بھی چیز کو آگے پیچھے کرنا جب افورڈ نہیں کر سکتے سجاد انور صاحب الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے سر تو آج ہم نے اس بات کو جیسے میں ابھی ڈسکس کرنا شروع کیا ہے کہ اوتھ لینے کے فوراں بعد نگران وزیراعظم نے بھی اس بات کو شکینی بنایا کہ جی الیکشن بروقت کیا جائیں گے سر یہاں پہ کوئیسٹن جی آتا ہے کہ کچھ خاص انیلسٹ کا طبقہ ہو یا کچھ ایک خاص لوگوں کا گروہ ہے جس میں سر کچھ انکرز بھی آتے ہیں کچھ اور لوگ بہتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ ڈریل ہو سکتے ہیں سر اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس جیس کا جواب لوں احمد رضا کسوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم سر سر نگران وزیراعظم اپنا اوتھ جو ہے وہ سنبھال چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور بروقت الیکشن ہوں گے اور انہوں نے ساتھ پہ یہ اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں کیا جائیں گے سر آپ پہ کہیں گے سوالے سے اور سر ایکس اہل پر آئین نیسٹر بھی اس بات تو کہہ چکے میں ہے کہ جی الیکشن تو ہونے چاہیے لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا جو وقت ہے وہ کسی طرح سے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے تکھیں ابھی آپ کے سامنے بلوجستان اسیمبلی نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جولائی کا مہینہ بڑا گرم ہے اور فلڈ بلڈ بھی ہوتے ہیں جس کو اگرس کا دیا جائے اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ ویو ہے کہ یہ جو پیرڈ الیکشن کا چنا گیا ہے یہ ہمارے موسم کے لحاظ سے اس ناٹ اے پروپر پیرڈ کیونکہ اس میں جس قسم کی گرمی پڑ رہی ہے اور اگر اسی طرح شدت سے یہ ہیٹ ویپ چلتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سے کوئی تیس باتیس پرسنٹ ووٹ ووٹرز آئیں گے ووٹ ڈالنے باقی چیز ووٹ ڈالنے آئین آگے تو اس لیے ایک تو جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو آگر پیشے کیا جائے الیکشن کو وہ ہے موسم کی درستے باکہ ٹھیک ہے اپنا جو ہے اپنا جو ٹیرم پرائمیسٹر ہے انہوں نے یہی کہنا تھا کہ باروقت رہوں گے کیونکہ ان کو اسی کمیٹمنٹ کے تحت کیا گیا تو وہ تو بیانگری دیں گے لیکن دیکھیں بہت ساری سوٹیں ہو جاتی ہیں اصلاق تو پر احمد ازا کسوری صاحب کیا آئین کے اندر کیوں ایسی شک موجود ہے کہ جس کے ذریعے یہ سٹپ لیا جا سکتا ہو شک جو ہے وہ ہے 254 آئین کے اندر ہے جس میں بڑا کلیر فاز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن ایکٹ کوئی بھی اگر آئینی ایکٹ جس کے میاد آئین کے اندر دی گئی ہوئی ہے اور وہ ایکٹ اس میاد کے اندر اگر نہ ہو جا وہ پائے تو by itself it does not become illegal مسال طور پر الیکشن جو ہیں وہ ساٹھ دن میں نہیں ہو پاتے سہی کوئی فلٹز آ جاتے ہیں کوئی ہندوستان کے ساتھ جنگ شیو ہو جاتی ہیں کوئی اور مسائل آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر انٹیارم پیشت کنٹی ہوتا ہے اور انٹیارم سیٹ اپ ساٹھ دن میں الیکشن نہیں کرا پاتا تو آرٹیکل 254 کے تحت وہ جب بھی الیکشن کرائیں گے وہ illegal نہیں ہوگی اچھا آپ کے اپنی ذاتی خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر اب جو نگران سیٹ اپ جو آیا ہے کیا یہ نگران سیٹ اپ الیکشن بروقت کروانے میں کامیاب رہے گا کیونکہ چیز جیسے صاف پاکستان نے بھی اس چیز کو یقینی قرار دیا تھا اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی اس بات تو کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ الیکشن ہوں گے اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اپنے ذاتی تجزے کے مطابق کیا ہے کہ کیا الیکشن وقت سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یا پھر یہی نگران سیٹ اپ کچھ ٹائم کے لیے حکومت کی بواگ دوڑ کو سنبھال لے گا اور الیکشن جو ہیں وہ دو ہزار بیس کے بعد نظر آتے ہیں دیکھیں بات ہی ہے کہ it's too early to predict either way نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے 25 جولائی کو نہ یہ کبھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہو پائیں گے سر لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن اس سال میں ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن میں ایک بتاؤں کہ یہ جو تشکیل ہوگی اس کی تشکیل سے کچھ طور سے آئیڈیاز ہوں گے اگر تشکیل میں کچھ ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو کہ ساٹھ زن کے لیے یا پنتالیس دن کے لیے ساٹھ زن تو ہے لیکن اصلاح میں سے پنتالیس دن ہی ہیں ساٹھ زن کے لیے نہیں بلکہ دو سال کے لیے آ رہے ہیں پھر موقع اور ہوگا پھر اس کا سیزیہ اور ہوگا اگر ایسے اپنا ایسے اپنا جو ہے نون انٹیٹیز کو پک کر کے کابینہ کا رکن بنا دیا جاتا ہے صحیح اس صورتحال میں جو ہے پھر پاسیبیلٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹی ٹھیک ہوگا بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب احمد رضا قصوری صاحب سر انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بھی بروقت ہوگا کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقصود ٹائم پر ہی ہو جائیں گے اور یہ کہنا بھی بروقت ہوگا کہ الیکشن نہیں بھی ہو سکتے سجاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر تو اوتھ لینے والے نئے نگرانے وزیراعظم بھی جو ہیں وہ اس بات کو منشن کر چکے ہوئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف بھی اس چیز کو منشن کرتے رہے ہیں چیز جیسے صاحب پاکستان نے بھی اس چیز کو کافی منشن کیا تھا کہ الیکشن جب وہ ٹائم پر ہی ہوں گے آپ ہے کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں الیکشن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے جیسے پیپس پارٹی پوزیشن پارٹی ہے اور مسلم لیگ نوم جو ہے وہ حکمران جماعت تھی انہوں نے ایک کنسنسس ایک وزیراعظم لے کر آیا نگران وزیراعظم اور انہوں نے آج پہلے دن ہی کہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشن میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہے لیکن یہ جو کنسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ان میں یہ کہہ دینا کہ وزن نہیں ہے میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بھی ہے ہسٹری میں ہمارے پاس یہ پچھلے دس سال کی جو ٹرانزیشن ہوئی ہے دیموکریٹک اور اب تیسری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اسی دوران جب آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے چیرمن کی ٹینیور ختم ہوئی تھی رضا ربانی صاحب سے پہلے تو رضا ربانی صاحب کے کاغذات جو ہیں وہ ابھی داخل کروائے جا رہے تھے تو مسلم لیگ نون کے سینٹر راجہ زفر الحق صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے تھے جسٹس افتخار کی عدالت میں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شیڈول جاری کیا گیا ہے سینٹ کے سیکریٹریٹ کی طرف سے سینٹ چیرمنشپ کے الیکشن کا یہ اس دوران ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ باہر ہیں تو لہٰذا پلیز آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو چیف جسٹس افتخار چودری نے نوٹس دیے بغیر فری کین کو اور جو اس الیکشن میں الیکشن لڑ رہے تھے ان کو نوٹس دیے بغیر اور سینٹ سیکریٹریٹ کو نوٹس دیے بغیر جناب ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی تھی اور ایک مہینہ الیکشن آگے کر دیے تھے جس پہ پیپس پارٹی میری بات کمپلیٹ ہو جائے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اتنے دنوں کے اندر آئین کے اندر منشن ہی نہیں تھا کہ اتنے دنوں کے اندر یہ لازم ہے ہونہ ہے الیکشن الیکشن جب سینٹ یا سپیکرشپ کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ جب آناؤنس ہو جاتا ہے اس کا شیڈول آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کانسٹیٹوشنلی بائنڈنگ ہوتا ہے اس کے مطابق ہونا ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے پاس غیر متناہی اختیارات ہیں اور وہ انہی اختیارات کے مطابق مثلا آج اگر ایک پیٹیشن جاتی ہے ایک سوبے کی طرف سے اور دو مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے کہ جناب بہت شدید موسم ہے اور اس کے دوران عمرہ بھی ہونا ہے حاج بھی ہونا ہے اور فلانا اور لوگوں نے آنا ہے کوئی بھی جواز بنایا جا سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ الیکشن سپٹیمبر تک کر دیں تو پرائیم منسٹر صاحب وہ obedient ہے سپریم کورٹ کے اور الیکشن کمیشن بھی obedient ہے سپریم کورٹ کا یہ الیکشن کمیشن ہو یا پرائیم منسٹر ہو یا کیبنٹ ہو سپریم کورٹ کے سامنے اس کی بات کو الٹ نہیں سکتی ہے ہاں سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں وہ خانسٹیوشن کو انٹرپرٹ کرتے ہیں صحیح اور وہ اسی انٹرپرٹیشن کے اندر رہتے ہوئے وہ جو بھی اس کو سٹریچ کر دیں یا اس کو کھینج دیں جیسے افتخار چوہدری نے ان لافل اس وقت ایک فیصلہ کیا تھا اور اعتزاز حسن نے اس کے اوپر کڑی تنقید کی تھی کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس میں انٹرپرٹیشن کا لیکن انہوں نے کر دی تھی تو اگر سپریم کورٹ کے لیول پہ کوئی ڈسین آئے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پھر کسی سکتہ پہ چیلنج کر دیا ہم چاہتے اقبال صاحب اب کچھ بات کرتے ہیں نگران وزیراللہ پنجاب کے حوالے سے بھی سر یہاں پر ایک پورا ہم نے دیکھا ایک ڈراما کا سین کریٹ کیے گیا محمود رشی صاحب نے کہا کہ اوہ غلطی سے میں تو بھولی گیا تھا کہ نام جو تھا وہ تو یہاں پہ میں نے غور سے پڑا ہی نہیں تھا ہم اپنا جو نام ہے وہ واپس لنے کی کوشش کر رہے ہیں سر کیا مزاق کیا جا رہا ہے کمرزمان کائرہ صاحب ہوں خرشی شاہ صاحب ہوں یا پھر رانہ سناولہ ہوں ان سب لوگوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر اس طرح کے سٹیپس لنے کے بعد اگر آپ یہ بولیں کہ یہ ہم سے مسٹیک ہو گئی تھی اب ہم اس فیصلے کو واپس لنے چاہتے ہیں اس پر دوبارہ سے غور کیا جائے تو سر کیا لگتا آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں کیا وہ آئندہ آنے اور سیٹ اپ کے اندر اس چیز کے فورٹ کر سکیں گے یا ان کے لیے کیسا رہے گا یہ سب جانیں گے آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کا واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے لے کر چلیں گے